نمسکار میں ہوں سنگیتہ رائے پرمانچل ایکسپریس نیوز کی ایس ویپورٹل میں آپ کا سواگت ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سمواد آتا رام سکل یادو کیا ویشیش ریپورٹ آزمبر قریب دو سفتہ سے جنپت کے کئی حصوں میں برسات کا پائن نہیں نکلنے سے اب نگروازیو کا دہر جواب دینے لگا ہے منگرواز کو آفرشد محلے کے لوگوں نے پھنڈی سٹرک پر جام لگا کر نگر پالکا جواب پر شاشن کے قلعہ پر دشن کیا سوچنا کے بعد موقع پر صدر تحصیل دار راجی کمار اور پولیس پہنچ کر نگروازیو کو سمجھانے بھی جانے کے بعد جام کو شاند کروایا بتاتے چلے کہ قریب دو سفتہ پور نگر شرط میں مستعدہ بارش ہوئی تھی بارش کے قرار نگر کے کئی علاقے میں ابھی جگھراو ہے لیکن نگر پالکا جواب پر شاشن کے بعد میں مڑیا محلے میں گھٹنوں تک پانی بھرا ہوا ہے جسے پریشان محلے واسیوں نے کھنڈی سرک پر جام لگا کر پر دشن کیا اس دورانکوئے سوار ساتھ نے کہا کہ نگر پالکا میں لگاتا سکایت کی گئی آشواسن بھی ملا کہ جل جمع جلی سے مکتد لا دی جائے گی لیکن آج پالکا کے آشواسن میں قریب ایک سبتہ ہو گیا ہے لیکن پانی نکاسی کے لئے کوئی برسطہ نہیں کی گئی آج اس روڈ کو بلاک کرنے کا سب سے بڑا کاراد ہے کہ آدھا مڑیا صرف نگر پالکا کی اوپے اچھا کے کاراد دوبا ہوا ہے اور لوگ ہاپ پینٹ پہن کر کوئی بنا پینٹ پہنے ہوئے آپ اپنے گھر سے بہار نکل کھا جا ہے پانی نہیں ملنا لوگوں کو پینے کا نہانے کی بہوستہ نہیں ہے بچوں کو بودھ اپلپ نہیں ہو پا رہا ہے اور سب سے بڑی بات تھا کہ کلت ہندوستان کا سب سے بڑا پروہ ہے جوٹیا جس کو مہینائیں ماتا اور بہنیں جو عبرت کرتی ہیں اور وہ مہینائیں اس پانی کے مادیم سے نکل کر کیسے باہر آئیں گی اور کیسے پھر اپنے گھروں کو جائے گی سب سے اوڑا پرشن ہوئی ہے دوسرا پرشن ہوئی ہے کہ آج نواغت یہ جو ہمارے یہاں منیس کمار یہ جی آئے ہوئے ہیں ان کے آدیش کی کرم میں آج چھٹوہ دن ہے انہوں نے آسواسن دیا کہ ہم جو وہاں پر پمپ لگوا دیں گے سمجھ سے بھول لگوا دیں گے آپ کا پانی ہمیں نکلوا دیں گے ان کے آدیش کے بریت آج چھٹوہ دن ہے لیکن چھے دن میں نگرپالکہ دورہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی صرف ہلا ہوالی اور لپا پوتی کرتی رہی نگرپالکہ نگرپالکہ سوٹیلہ روائی اپنا رہی ہے آپ نگرپالکہ سوٹیلہ روائی اپنا رہی ہے کارار تو ہم نہیں بتا سکتے سریمان جی کیا ہے لیکن اس تھی آپ کے سامنے ہے تین کے تین جنسٹ جو آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں تینوں کے تینوں مرے ہوئے ہیں کوئی نہیں چلنا ہے نگرپالکہ پرساسن کا ہے ایک بھی آدمی ہاں اپلاپتے نہیں ہے جبکہ ان کو میں بار بار ہون سے ٹیلی فون کے مادیم سے میسیج کر رہا ہوں کہ سریمان جی ہمارا مریاں ڈوب رہا ہے ہمارے لوگ پرسان ہیں پانی میں ڈوب کر لوگوں کی بری حال ہے اور ساتھ ہی ساتھ مہمہاری پھیلتی ہو جا رہی ہے لیکن نگرپالکہ کے دور نہ کوئی شڑکا ہو رہا ہے نہ پان نکالے کوئی بہستہ کی جا رہی ہے اور یہاں تک کی یو اور چرمین جھاکنے بھی نہیں آئے کہ ہمارے نگر کی جنتہ ڈوب رہی ہے کی بچی ہوئی ہے لگوں کو پینے کے پانی اور بچوں کو دودھ نہیں مل پا رہا ہے لیکن پالکہ اور پرشانسن ہاتھ پر ہاتھ دھر پیٹھے ہوئی ہے وہی موقع پر پہنچے سدہ تحسلدہ راجی کمان نے بتائے کی موقع پر دیکھا گیا جل بھراو ہے نگر پالکہ دوارا پانچٹ کی بیوستہ کی گئی تھی لیکن درات میں پانچٹ بند ہو گیا اسے پورنے چالو کرانے کا پریاست کیا جا رہا ہے مارک پر جو ہے کاریبا دو تین پلاٹوں کو جو ہے جل بھراو کی سکتی ہے جیسا کہ یہاں گزرہ میں اور سادہ سوڑے میں ہوگر کریا جل بھراو ہے مارک پر دیکھا گیا ہے نگر پالکہ دوارا جو ہے اس میں پانچٹ لگایا گیا تھا جو کل رات سے بند ہو گیا تھا اس کو ابھی پونہ چالو کرانے کا پریاست کیا جا رہا ہے جسے جنریکہ سکتی ہے یہاں کے اسطانی لوگوں کا سکایت ہے کہ یہاں نگر پالکہ بس جنریکر سڑا ہوا رکھے ڈیجل پانی بھی نہیں دیر دی یہ اسطانی لوگ اپنا بھرا کے نکلوا رہے تھے ایسا نہیں ہے یہ تکتہ بھی چنگان میں نہیں آیا ہے نگر پالکہ کرے گی اور ابھی پانچٹ لگانے کا بات ہو گئی ہے ہماری خبر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کریے